نمسکار دو وائر ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیربانی اور آج میں پہنچ گئی ہوں علیگرد مسلم یونیورسٹی میں میرے پیچھے یہاں پر لگ بھگ ایک ہفتے سے دھرنا پردشن ہو رہا ہے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں کے ذریعے اور اس کی وجہ ہے جنہ کا وہ جن جو اسی سال بعد بھاجپا کے ایک سانسد نے بوتل سے باہر نکال دیا ہے جہاں بھاجپا کے علیگرد سے جو سانسد ہیں ستیش گواتم ان کا یہ کہنا ہے کہ علیگرد مسلم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ یونین ہال میں جو محمد علی جنہ جو پاکستان کے سنس تھاپک ہیں ان کے ایک تصویر لگی ہوئی ہے اس تصویر کو نکال کے پھیک دیا جائے کیونکہ وہ ویقتی جس نے بھارت کے ٹکڑے کیے دو جس نے پاکستان بنایا اس کی علیگرد مسلم یونیورسٹی میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے حیرانی کے بات یہ ہے کہ ایک خط ایک پتر انہوں نے لکھا علیگرد کے وائس چانسلر کو اور اس سے پہلے کہ ایک خط ان تک پہنچ تھا اس سے پہلے ہی ہندو یوہ واہنی کے کارک کرتاؤں نے اگر انہوں نے گنڈا نہ کہیں تو کیا کہیں انہوں نے یہاں آ کر ایک طرح سے یونیورسٹی پہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد پولیس کی کاروائی میں یعنی کہ پولیس نے نہ صرف کہ ان کو ارسٹ کیا یا ان کے خلاف فائی آر درج کی یہ نہیں کیا بلکہ جو یونیورسٹی کے چھاتر ہیں ان کے اوپر لاتھی چارج کیا کئی درجن جو چھاتر ہیں وہ اس میں زخمی ہو گئے اب حیرانی کے بات یہ ہے کہ اسی سال پہلے انیس سو ارٹیس میں محمد علی جنہ یہاں آئے یعنی کہ آزادی سے یا پاکستان کی ستھاپنا ہے اس سے نو سال پہلے یہاں پر وہ موجود تھے یہاں پر وہ آئے علیگر مسلم یونیورسٹی میں انہیں سٹوڈنٹ یونین کی طرف سے ایک لائف ٹائم میمبر شیف یا آجیون جو سدہ ستہ تھی وہ دی گئی اب سوالیاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز ایک ایسا واقعہ ایک ایسی گھٹنا جو کہ یونیورسٹی ایک وشوے دیالے کے اتحاس کا حصہ ہے وہ آستہ کا حصہ نہیں بلکہ اتحاس کا حصہ ہے آخر کیوں مسلم یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی اپنے اتحاس کو ڈس اون کرے جو یہاں کی highest decision making body ہے اس کا حصہ ہیں اس کے سدہ سے ہیں اس کے علاوہ بھارت کی سنسد کے سدہ سے ہیں یعنی کہ ان کے پاس دو بڑے options موجود تھے یا تو ایمیو کی court میں وہ سوال اٹھا دیتے اور یہ کہتے کہ وہ سانسد کے حیثیت سے یا ایمیو کے سدہ سے کی حیثیت سے جو پورٹریٹ ہے تصویر ہے جو محمد علی جنان کی اسے یہاں سے ہٹایا جائے یا پھر اگر یہاں ان کی بات نہیں بنتی بھارت کی سنسد یہاں پر موجود ہے ان کی پارٹی کی سرکار ہے کیوں نہیں اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی سرکار سے بات کر کے وہ قانونی طریقے سے ایکٹ میں ایمیو کے ایکٹ میں بدلاؤ کر کے وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جو بھارت کی سنسد نے انہیں ادھکار دیئے ہیں وہ دیش کی یہاں ایک constituency جو ہے لیگر اس کے سانسد ہے لیکن کیا ان کا سمیدھان میں وشواس ہے بھی کیا وہ سمیدھانک طریقے سے یہ بدلاؤ واقعی اگر یہ مان لیتے ہیں کہ جنیون لی ایسا کرنا چاہتے تھے اب دوسرا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسی سال بعد جب یہ خبر بھاجپا رسس کے لوگوں تک پہنچی ہے کہ یہاں پر کوٹریٹ موجود ہے محمد علی جینا کا اسی سال لیٹ خبر ہے اسی سال دیری سے خبر ان تک پہنچی ہے تو کیا واقعی یہ فائدہ پولیٹیکل فائدہ ہے پولیٹیکل موٹف کے لیے راجنیتک فائدے کے لیے یہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ میں جس طرح کے بڑے بڑے وعدے چاند اور تارے توڑنے کے نریندر مودی نے کیے ہم سے کہ اگر وہ پردان منتری بن جاتے ہیں وہ ساٹھ سالوں کی جو خامیاں ہیں جو برائیاں ہیں جو کمیاں ہیں کانگرس پارٹی کی وہ ساٹھ مہینوں میں یعنی یہ پانچ سال میں پوری کر دیں گے نہ ایک کروڑ پر سال ہمارے پاس نوکریاں آ پائیں ہیں نہ وکاس ہو پایا ہے نہ کالا دھن واپس آ پایا ہے جتنے بڑے بڑے وعدے کیے انہوں نے بھارت کو وشو گروہ بنانے کا وعدہ کیا وہ سب نہیں ہو پا رہا ہے لیکن کرناٹک کا ایک مہتکون چناؤ ان کے سامنے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش میں بائیلیکشنز ہیں جن کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو بی جے پی تیار ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر علیگرد مسلم یونیورسٹی کے نام پر کیا بھاجبہ اور آر ایس ایس پھر سے جو مسلم سمودائے ہیں اس کو اس پیٹریٹرزم کا دیش بھکتی کا امتحان دینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کیوں آزادی کے ستر سال بعد آخر دیش کے مسلمان کو دیش بھکتی کا سرٹیفکٹ لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو بار بار یہ آروپ لگائے جا رہا ہے کہ یہاں پر جنہ کے چاہنے والے ہیں پاکستان کے ہمدرد ہیں اور دراصل یہی وہی جگہ ہے جہاں ٹو نیشن تھیری یا پاکستان کی جو ایک پریکلپنا کی جو ایماجینیشن تھا اس نے یہاں پر جگہ لی اور یہاں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنہ کو بچانے کے لیے یہاں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں افسوس کے بات یہ ہے کہ تکتھیوں سے کھلوار کر رہا ہے سو کال مینسٹری میڈیا یہاں آپ ان بھاشنوں کو سنیے یہاں پر پہنچئے ان چھاتروں کو سنیے ادھیاپکوں کو سنیے وہ صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنہ کے لیے نہیں علیگر مسلم یونیورسٹی کے لیے ان چھاتروں کے لیے جو کئی درجن کی تعداد میں پولیس کی لاکی سے زخمی ہوئے دراصل ان کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور ان صاف مانگ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں وائلیٹ کیا یعنی وہ لوگ جو کی زبردستی علیگر مسلم یونیورسٹی میں گھس کر وہ پورٹریٹ جو ہے وہ جو تصفیر ہے اس سے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ دیش کے پورو اپراشتر پتی محمد حامد انسانی یہاں پر موجود تھے اس وقت میں جس طرح کا وائلیشن فیل ہو رہا ہے یہاں پر کہ وہ ہندو یو آوہانی کے لوگ یہاں پر آئے ان کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ان کے خلاف دراصل یہ پردرشن ہو رہا ہے یعنی کہ ایک اتر پردیش میں ایک چھوٹے شہر میں بسی ہوئی یہ یونیورسٹی یہ وشوی دیالے کس طرح سے ایک نیشنل ایمپورٹنس ایک راشتیہ مہت یا کہا جائے ایک راشتیہ راجنیتی کے لیے کھلونا بنایا جا رہا ہے صاف طور پر یہ ان ہزاروں جو چھاتر ہیں ان کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کرنے کی ایک سازش ہے ان کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کرنے کا ایک گھٹیا کھیل ہے کیونکہ جگہ جگہ سے یہاں پر دیش کے تمام کونوں سے اور دنیا بھر سے یہاں پر چھاتر پہنچتے ہیں تاکہ انہیں ایک اجول ایک بہتر ایک روشن بھوشے مل سکے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ان کی تمام انرجی جو ہے ان کی جو ارجہ ہے اور سمیں ہیں یہاں پر دھرنا پردرشن میں جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنے کا وقت ہے کہ کیا واقعی ہندو مسلم کی جو راجنیتی جو بھاچپا کے ذریعے رسس کے ذریعے پچھلے چار پانچ سال سے ہمارے سر پر لا دی گئی ہے آخر وہ ہمارے شاتروں کو ہمارے ہائر ایڈیکشن انسٹیٹیشن ایم یو جی ان یو بی ایچ یو ایچ سی یو ان تمام کو آخر کہاں لے کے جا رہی ہے وہ سرکار جو ہیں وہ کس کی دوست ہے آخر جو چھاتروں کی دوست نہیں ہیں وہ کس کی دوست ہے آخر جو ہائر ایڈیکشن انسٹیٹیشن ان کو نہیں چاہتی کہ وہ اچھے لوگتانترک سوست اور ایک لبرل ایک اداروادی محول میں ایک دھرم ورپیش محول میں جو ہے وہ پنپے پلے بڑھے آگے بڑھیں یہاں کے چھات بھارت کے ناغرک جو ہمارا بھوشے ہیں اور آج نہ صرف کہ ایک پترکار ہونے کی حیثیت سے بلکہ ایک فارمر سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے بھی اتفاق سے علیگر مسلم یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی کی ہے میں سرکار سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ واقعی وہ سرکار آخر کس کی سگی ہے جو ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹیشن ایک ایسی یونیورسٹی جو دیش کے ہزاروں پچھڑے ورک کے لوگ وہ لوگ جو آرثک ساماجک راجنیتک روپ سے سب سے پچھڑے ہیں ان کو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں کیوں نہیں سرکار آگے بڑھ کر ان کا سمرتھن کرتی ہے ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتی ہے بلکہ ایک طرح کی یہ جو دشمنی ہے جو بیر ہے آخر کیوں سرکار نریندر مودی سرکار یا بھاجپا یا پھر ان کے جو دوست سنسطان ہیں چاہے وہ ہندو یو آواہنی ہو بجرنگ دل ہو یا رسس ہو آخر کیوں اس یونیورسٹی کو ایک طرح کا ایک پینٹ ایک پکچر کو ٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سوال میں پوچھنا چاہتے ہیں